بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ اس سورت کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے اس سورت کو تین بار پڑنا ہے دوسری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبُ وَمِن شَرِّ نَفَّا ثَاتِفِ الْعُقَدْ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ اس سورت کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اس سورت کو بھی تین بار پڑھنا ہے تیسری سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ اِلَاہِ الْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ اس سورت کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے مالک کی لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے اس سورت کو بھی تین بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ملک الناس ملک الناس